قدس لوکا کی انجیل اس کا باروہ باپ اور اس کی تیرہی آئیسے 21 آٹم قدسہ کے آخر تک کلامی مقدس میں کچھ مرکم ہے پھر بیڑ میں سے ایک نے اسے کہا آئے استاد میرے بھائی سے کہہ کے میراستہ میرا حصہ مجھے دے اس نے اسے کہا میاں کس نے مجھے تمہارا منصفیاں بانٹنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی قصرت پر مکوف نہیں اور اس نے ان سے کہا ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال چمع ہے چین کر کھا پی خوش رہ مگر خدا نے اسے کہا آئینہ دان اسی رات تیرے جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی بس جو کچھ تنے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لئے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولن مند نہیں خدا ان کے زندہ اور مقدس کرام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سبر کا ٹھہرے آمین